بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں نصیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ایم کور فارم انفرمیشن آج آپ نے تھم نیل میں دیکھ لیا ہوگا کہ میں نے وہاں پہ تھم نیل میں لکھایا کہ بکریوں کا تھان باند ہو گیا ہے اکثر یہ میری نظروں کے سامنے سے پوسٹ بھی گزری ہے اور کچھ لوگ مجھ سے پوچھتے بھی ہیں کہ ہماری بکری کے تھان باند ہو گئے ہیں اب اس کا کوئی علاج بتائیں تو میں آپ کو آج اس کا علاج بھی بتاؤں گا اس کی احتیاط بھی بتاؤں گا اور اس کی وجہ بھی بتاؤں گا یہ کس وجہ سے ہوتا ہے تو ویڈیو کو پلیز سکپ نہ کیجئے گا آگے پیچھے اگر ویڈیو کو کریں گے تو اس سے آپ کو مکمل جو ہے نا وہ انفرمیشن نہیں ملے گی بکری آپ کا ایک سرمایہ ہے اور اس کی حفاظت کیا کریں اور جو میں علاج اور احتیاط اور وجہ بتاؤں گا اس پر آپ نے پورا عمل کرنا ہے تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر نہیں کیا تو پلیز اس کو لائک سبسکرائب کر دیں اگر آپ کی بکری کا تھانب باندھ ہو گیا ہے تو یہ دیسی نسخہ استعمال کرائیں تو انشاءاللہ شفاہ ملے گی وجہ اس کی کیا ہوتی ہے کس وجہ سے یہ تھانب باندھ ہوتا ہے بکری کے بچے ہر وقت دودھ پیتے رہتے ہیں اور وہ مکمل ہوانہ خالی نہیں ہوتا جس کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے اس طرح ہوانے میں دودھ رہنے کی وجہ سے ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ یہ خراب ہو جاتا ہے اور یہ زیادہ تر بڑی بکریوں میں ہوتا ہے کیونکہ بڑی بکریوں کے نیچے دودھ زیادہ ہوتا ہے تو ان کے بچہ کبھی ایک ہوتا ہے کبھی دو ہوتے ہیں اور ٹیڈی بکریوں کا دودھ ہوتا ہے وہ دودھ کا کم ہوتا ہے اور بچے اس کے زیادہ ہوتے ہیں تو اس لیے اس میں یہ مسئلہ پیش نہیں آتا دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بکری کے بچے کیا کرتے ہیں کہ جب وہ خود فیڈ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ جٹکے مار کے دودھ پیتے ہیں وہ جٹکے مارنے کی وجہ سے اس کے ہوانے میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے ناڑے جو ہے وہ دب جاتی ہیں اور دودھ بھی باقی رہ جاتا ہے اور جس کی وجہ سے یہ جو ہے نا آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ تھان باندھونا شروع ہو جاتا ہوتا سب سے پہلے وہ دودھ میں سمیل لانے شروع ہو جاتی ہے پھر اس میں کہتا ہے کہ دودھ میں پھٹیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں پھر آہستہ آہستہ تھان جو ہے وہ باندھونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کا علاج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بکری کا تھان باندھو گیا ہے تو اس کا علاج کریں انشاءاللہ تعالی اللہ شفا دیں گے سرخ مرچ 20 گرام آپ نے لینے نہیں ہے 20 گرام کا اگر اندازہ لگائیں تو آپ ایک کھانے کا چمچ سرسوں کا تیل 20 گرام یعنی یہ بھی ایک کھانے کا چمچ ان دونوں کو مکس کر کے بکری کو کھلا دینا ہے بکری یہ اتنی یسانی سے کھائے گی نہیں کیونکہ مرچ یا سرک تو آپ نے جیسے بھی کرنا ہے بکری کو یہ کھلا دینا ہے اب میں آپ کو احتیاط کے بارے میں بتاتا ہوں تاکہ آپ کی دوسری بکریوں کو یہ مسئلہ پیدا نہ ہو سکے اور آپ ایک نقصان سے بچ سکے یہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے ایک لاکھ والی بکری ہے فرض کریں تو جب اس کو یہ پرابلم پیش آتی ہے تو وہ پھر کسائیوں کو بیجنی پڑتی ہے تو پھر دل کو بہت تکلیف ہوتی ہے تو اپنے جانور کی فاضد کیا کریں یہ تھوڑا سا آپ کا ٹائم لگتا ہے لیکن اس میں ہوتا کہ حملہ پروائی کر جاتے ہیں صرف اور بکری کے بچوں کو ہر وقت ان کے ساتھ رہنے دیتے ہیں احتیاط کریں کہ بکری کے حوانہ کے اوپر کپڑے کا وہ جولہ چڑھا کر رکھیں اور جولہ جب اتارے تب اس کو فیڈ کروانی ہو تب اس کو اتارا کرے اور فیڈ آپ بچوں کو خود کروایا کرے اور دوسری بات یہ ہے کہ بکری کے بچوں کو اپنے ہاتھ سے فیڈ کروائیں گے تو وہ چھٹکے بھی نہیں ماریں گے اور تیسری بات یہ ہے کہ بکری کا دودھ جب بھی بچے پی لیں وہ فیڈ کر لیں فارغ ہو جائیں تو پھر اس کو کیا کرنا ہے کہ آپ نے وہ دودھ کسی برطن وغیرہ میں نکال لیا کریں اس کے اہوانے کو مکمل طور پر آپ نے خالی کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے پائیوڈین میں پانی میں لا کر تو آپ اپنی بکریوں کے جو ہے نا وہ تھان کو صاف کیا کریں بہت شکریہ میری ویڈیو دیکھنے کا تو ایسی انفرمیشن والی ویڈیو دیکھنے کے لیے بھائی کے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اپنا بہت بہت خیار رکھے گا اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھے اللہ حافظ